کیا ہو گیا؟ میں نہیں مانتی رہا کسی چیز میں نہیں مانتے ہو گیا کیوں؟ میں بغمان بھی نہیں مانتی میں بلہ بھی نہیں مانتی کیا مانتی؟ کیوں رکھوں؟ جب من سے اندر سی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ سنجے کمار ہے میں بی اے سیکنڈر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے گی وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے کیا آپ خدا میں مانتے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑھو سے ہی ایک برامن نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں مانتا ہے وہ خدا میں نہیں مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے ہی میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں بہت سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمہ نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے پوری تقریر تقریباً دو گھنٹے کی ہے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انک خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں کیونکہ عام انسان اند وشواس کر رہے اس کے والد کرشنے تو وہ بھی کرشنے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھا کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے الا اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے بھرمین ہیں قرآن سائنس کے اوچھا ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سانزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالیکسیز ہوئے پھر ستاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا وہ کہیں گا کہ مجھے چالیس سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے تورے انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں اولم یرل لذینا کفرو کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے ان سماواتی والارد کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان عزت کر فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آ گیا آرگیمت کرو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے فلات ہے اب یہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں سب فرانسل ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse well earth بعد ازالی کا دہا ہا ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے پیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتلمرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بالکل جیوسفیریکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے آرگمت کرو دوسرا سوال یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چھپ ہو جائیں گا آرگمت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے دی ریز جو ہے الٹرا والیلٹ ریز اگر یہ آسمان نہیں ہوں گا تو اس سے انسان مر جائیں گے this filters the UV lights جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے یہ قرآن میں جب میں چودہ سو سال پہلے کون لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہائیں گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے ووٹر سائیکل کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بہالجی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹ پودے کی بھی جنس ہے مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہوا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریق سے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جس سے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاف میں سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ احد قو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید دب سائنس نے ٹکرات ہے سب کچھ سہیے تو اسے یہ بھی ماننا پڑھیں گا اگر ہو بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کی اپنیشد میں لکھا ہے چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سوطہ سیدر اپنیشد میں لکھا ہے چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچس سے کسیج جنیتانا چاہ دیپا اس عشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہنچائے یہی پیغام دیا گیا ہے سوطہ سیدر اپنیشد میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر نائنٹین اور یجروید چپٹر نمبر تھری ٹو ورس نمبر تین میں نتصر پتی میں اس تھی اس عشور اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس برہمن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگوید یجروید اپنیشد اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر رگوید میں لکھا ہے وولم نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فو ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ست وپرہ بہودہ ودانتے ستھ ایک ہے حقیقت ایک ہے عشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان عشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چاہے بہتی ہونا چاہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ حتم ایک سو دست لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بدھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ